بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس قائد عظم کے کہنے پر کیونکہ یہ قائد عظم کے دست راست تھے رائٹ ہینڈ تھے پاکستان کے پہلے وزیر عظم لیاقت علی خان قائد عظم محمد علی جناح کے دست راست تھے یعنی کہ اہم مندے تھے اچھے آدمی تھے دست راست رائٹ ہینڈ تھے پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سلاب بہت زیادہ مہاجرین کا سلاب تھا سلاب زیادہ تعداد بہت زیادہ تھی سمالنا بہت مشکل مسئلہ تھا قائد عظم محمد علی جناح کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجرین کانسل کے چیئرمین کی احساس دے دیکھیں میں نے ہونے ہائی لائٹ کیا ہوا سٹوڈینٹس کہ آپ کو مہاجرین کے لیے کون سا عوضہ دیا گیا مہاجر کانسل کے چیئرمین کا مہاجر کانسل کے چیئرمین کا اگر یہ سوال آجائے کہ علاقت علی خان کو ایم سی کیوز آجائے تو آپ کون سا پر چل جائے گا چیئرمین کی احساس ہے شاہ باش عباد کاری اور انہی ضروریات کے زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی یعنی کہ جو بھی ان کو ضروریات زندگی ہے ان کو پہنچائیں کیا میں پاکستان کے بارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے جنہاں بھی نفرت ہو گی تھی اور یہ فسادات یہ لڑائیاں یہ جھگڑے معمول بن چکے تھے عام ہو گئے تھے آپ نے آپ نے کس نے بھائی وزیر آدم لیا قتلی گاں یہ لیں ڈبل آئی لائٹ بہلے نیچے بھی کیا دوبارہ کر دیا اوپر اس کے نام کو تھا کہ آپ کو کلیرلی سمجھ آجیں آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کے قتل آم کو رکوانے کے لیے روکنے کے لیے لیں جی ہائی لائٹ کر دیا پندر جوہر لال نہرو وہ نہرو جسے نے مطلب کہ نہرو بوٹ آئی سی نا اس کے مقابلے میں قائدہ عظم نے لکات دیئے کہ پندر جوہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اگر آج لیا قتلی خانے کس کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا پندر جوہر لال نہرو اور انسانی خون بہانے کی مکتو حرکت کو غلط حرکت سے باز رہنے کی اپیل بھی کی اچھا دی یہ بھی آپ نے کیا انتظامی ڈھانچے کی تشکیل معاشی زندگی کی بہادی بجڑ کی تیاری لوجی اگر سوال آج لیا قدلی خانے کیا کیا کام کیے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل اس کو حسر جوہر دوبارہ کیا معاشی زندگی کی بہادی بجڑ کی تیاری کشمیر کی جنگ داخلی انتشار داخلی انتشار کیا تھا بیٹا انترونی انتشار لڑائی جگڑے پر کنٹرول بھارت کی ساجشوں کے خلاف دفاع سمیت دفاع سمیت کیا کیا کام کیے میں آگیا گا دفاع سمیت تر پیش تمام مسائل میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے لیں جناب جی آپ قائد عظم کو بھی رہنمائی کرتے تھے بتاتے تھے کہ سار یہ کام کو ایسے نہیں ہے ایسے کر لیا جائے جیسے بندہ مشورہ دے دیتا ہے تو اچھے مشورے دیئے انہوں نے لیکن ان تمام فیصلوں کو عملی جامعہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر عظم لیاقت علی خان پر ہی آئد ہوتی تھی یعنی قائد عظم تو بتا دیتے کہ یہ کرنا ہے سوری اور ان فیصلوں کو عملی جامعہ کون پہناتا وزیر عظم اور وزیر عظم کہتا ہے جان بھوٹ کر میں اس کا نام ڈبل آئی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا چل جائے وزیر عظم لیاقت علی خان دے یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے اور بلکہ میرے خیال میں یہ امپورٹن ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے قوم ڈگمگا رہی تھی قوم خطرے میں تھی قوم کے جذبات پست ہو رہے تھے بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشی کر رہی تھی ان حالات میں لیاقت علی خان کا روڑ بہت ہے ایسے حالات میں آپ نے آبی قوم کے ترجمان اور قائد تھے آبی قوم کی ترجمانی کرتے ان کو لیڈ بھی کرتے قائد بھی تھے ان کے لیڈر بھی تھے لیاقت علی خان کے اہد حکومت اہد ہوتا ہے دور اہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جتو جہد کی گی کوشش کی گئی عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دے گی جو مصنوعات مصنوعات اشیاء چیزیں فروغ ترقی ترغیب دی کہ یاد لو پاکستان میں چیزیں باندھ رہی ہیں ان کو استعمال کرو بیرونے ملک بچانے کی بجائے تو یہ ایک رول تھا پنیس کا پارٹ ٹو میں ہم دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں